ہمارا جنابِ نرجسِ خاتون دادے کے اعتبار سے کسرِ روم کی پوتی تھی اور نانے کے اعتبار سے شمون وسیع حضرتِ عیسیٰ کی نواسی تھی اس کی تاریخ دو حصوں میں بیان کی گئی ہے پہلا حصہ سامرا ہے اور دوسرا حصہ کسرِ روم ہے پہلا حصہ کیا ہے اس کا مختصر خلاصہ ہے امامِ علی نقی کے خاتم کفور نے بشیر بن سلمان تک یہ پیکام پہنچایا تجھے امامِ علی نقی علیہ السلام نے یاد کیا ہے بشیر خدمتِ اقدس میں حاضر ہو گیا آپ نے فرمایا تم بردہ فروشی کا کام جانتے ہو یہ ایک تھیلی ہے جس میں دو سو بیس اشرفیاں ہیں سونے کی اسے لے کر اور میرا خات بھی ساتھ لے جاؤ اور بغداد چلے جاؤ وہاں ایک بردہ فروش آپ کو نظر آئے گا اس کافلے میں ایک خاتون ہوگی یہ خاتون بشکل کنیز کی صورت میں ہوگی جس کی خریداری کے تمام لوگ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن وہ کسی کی خریداری سے راضی نہیں ہوگی اور نہ اپنے چہرے سے نکاب اٹھائے گی تم یہ منظر دیرتے رہے جب تمام لوگ قیمت بڑھا بڑھا کر آجز ہو جائیں اس وقت اس کنیز کے مالک کو دو ہزار بیس دو سو بیس اشرفیاں دے کر یہ کنیز خرید لینا اور اس سے یہ میرا خط دینا جب وہ خط پڑے گی تو آپ سے دوسری بات نہیں کرے گی ایسا حرف بحرف بشیر بن سلمان نے کیا اور امام کی نصیت پر عمل کیا امام کی وسیعت پر نصیت پر امام کی نصیت پر عمل کیا یہاں تک کہ معاملہ تیہ ہو گیا دو سو بیس اشرفیوں میں اس خاتون کو حاصل کیا امام کی خدمت میں پیش کیا اس کے بعد جناب نرجس نے اپنی تاریخ یوں بیان کی ہے جب خدمت میں پیش کیا گیا تو جناب نرجس خاتون کا نکاح جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوا یہ بڑی عظیم باوکار با عزت اور عظیم مرتبے کی مالک مستور تھی جو اللہ نے بالخصوص چن رکھا تھا کہ یہ میری آخری حجت کی والدہ بنے گی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیوی بنے گی کہ جو اللہ کی پاگزات جسے چن لیتی ہے پھر بردہ فروش غلاموں کے بازار میں ہزاروں ہاں خریدگار آتے ہیں خریدنے کے لیے لیکن وہ کسی کے پاس نہیں جاتی پھر ایک میسج آتا ہے اس باوکار مستور کے پاس وہ خط پڑتی ہے پھر وہ خط پڑنے کے بعد جس گھر کی اسے بشارہ دی گئی تھی جس گھر میں اس نے اپنی زندگی بسر کرنی تھی اور عظیم گھر کی ایک باوکار مستور بننا تھا اور ایک عظیم شخصیت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا درجہ حاصل کرنا تھا پھر کیوں نہ کر وہ کسی غیر کے ہاتھ میں فروخت ہوتی بتانے کا مصد یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے بازار کے بردہ فروش کے بازار سے پھر ہیرے جو آتے ہیں پھر کوئی عام شخصیت ان ہیروں کو خرید نہیں سکتی اسی طرح یوسف بھی بردہ فروش کے بازار میں فروخت ہوتا رہا ہزارہ ہاں لینے والے آئے لیکن ایک پوتیفار لے گیا پھر اللہ کا مقصد تھا کہ اس کی غلامی میں جائے گیا غلامی میں تھا بند سردار گیا اسی طرح جنہ پہ امام زمان